بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 12 نیوز کے ساتھ میں ہوسینہ حسین چلتے ہیں خبروں کے جانب 18 ہزاری سے محمد حسین دراشت کی رپورٹ کی مطابق تحصیر 18 ہزاری میں تھانا کوٹ شاکر کے علاقہ کھڑیاں والا میں گدھی پر بہمانہ تشدد کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ممتاز نامی شخص کی گدھی کو خسن میں داخل ہونے پر ملزم سرفراس نے خاردار بار میں قید کر کے کلھارے کے وار سے دو ٹانگیں توڑتی ڈی پی او جھنگ محمد راشت ہدایت نے افسوسناک واقعی کا فوری نوٹس لے کر دنگی کا مظاہرہ کرنے والے ملزم کے خلاف تھانا میں مقدمہ درج کر کے گرفتار کروا دیا ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ملزم کی سزا یا بھی کوئی کی نہیں بنایا جائے گا بے سبان جانور پر ہونے والے ظلم کا واقعہ انسانوں کے لئے انتہائی شرمناک ہے ملزم کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا خبر شامی کرتے ہیں چیچا وطنی سے ہماری نمائند محمد اسمان ملی کے رپورٹ کے مطابق بچیوں کی ہلاکت کا معاملہ چیچا وطنی کے نواہی گاؤں دس کیارہ آئل میں افسوسناک واقعہ گھر میں سٹور کی گئی گندوں میں رکھی گولیوں کی گیس پھیلنے سے دو بچیاں موقع پر جانبھک بھائی اور والدین کی حالت غیر چیچا وطنی کے گاؤں دس کیارہ آئل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا گھر میں سٹور کی گئی گندوں میں رکھی زہری لی گولیوں کی گیس پھیلنے سے دو کمسن بہنے دو سالہ زہرہ اور ناؤ ماں کی ہمارا جانبھک ہو گئی جبکہ والد شرافت علی والدہ آسیا بی بی اور بھائی محمد احمد کی حالت غیر ہو گئی جنہیں تحصیل ہٹ کو آٹھ سبتال منطقل کیا تینوں فراد کی حالت اب بہتر ہے واقعی کتلا محکمہ خوراک پورٹ کی ٹیم نے سبتال اور گھر کا وزر کیا اور شاہد اکٹھے کیے اور کمسن بچیوں کی موت ابتدائی پورٹ اور وستان کے مطابق گندوں میں رکھنے والی گولیوں کی گیس کے باعث سانحہ پیش آیا والدین بچیوں کی میتیں بغیر پوست مانٹرم کے گھر لے گئے اے ایس پی ماظر رحمان کا کہنا تھا کہ ابتدائی اطلاع یہی تھی کہ موزے صحت مشروب پینے سے بچیاں جاں بھگ ہوئی ہیں مگر کنفرم یہی ہے کہ بچیوں کی موزے صحت مشروب سے نہیں بلکہ گندوں میں رکھنے والی گولیوں کی گیس کے باعث موت واقع ہوئی ہے جس فوڈ آتھارٹی اور محکمہ ہیلتھ نے بھی تصدیق کی ہے اور وستان کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کروانا چاہتے رسکا سے ہمارے رپورٹر چوہدری سجاد بریاد سے رسکا کے پاس اتنی بڑی ورزارت ہونے کے باوجود رسکا کے قریبی گاؤں رنجائی بارش ہوتے ہی دریا کا منظر پیش کرنے لگا چوہدری آمیر چیما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاؤں رنجائی سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کرنا بند کریں امیدوار جیئرمن چوہدری آمیر چیما نے مزید اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر ایسی رسکا بلدیا رسکا اور وزیر بلدیات اگر صفائی ستھرائی نہیں کروا سکتے تو انہیں اتنی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے کا بھی کوئی حق نہیں آمیر چیما کا کہنا ہے کہ رنجائی میں گلیاں نالیاں تلاب بنی ہوئی ہیں لوگوں کا آنا جانا کسی عذیت سے کم نہیں لہٰذا رنجائی کو فل فور صاف کرائے جائے تاکہ ہماری ماں بہنیں بھی سکون سے گزر سکیں پبرشامی کرتے ہیں سیالکور سے ہمارے بیرو چیخ بابر بیک کی رپورٹ کی مطابق سیالکور پولیس کی بڑی کاروائی چوری کی واردات ٹریس مزم گرفتار 80 لاکھ روپے برامت کر کے مال مصروع کا مدعی کے حوالے کر دیا سیالکور تھاناگو کی پولیس نے نوشاہی موٹرز پر نگتی چوری ہونے کی بڑی واردات کو ٹریس کر کے مزم ملام شہزات کو گرفتار کر لیا دورانے تفتیش مزم سے 80 لاکھ روپے برامت مال مصروع کا مدعی مقدمہ کے حوالے کر دیا گیا جس نے سیالکور پولیس کی اس کاوش پر شکریہ ادا کیا خبرشامی کرتے ہیں پتوکی سے پتوکی حبیب آباد کی ہونہا طلبہ اور محنت کرش کی بیٹی مہنور کشف نے کوالٹی انشورنس ٹیسٹ میں لاہور ٹویزن میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی جس پر وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات خان کی طرف سے بچی کو نکتی نام سے نوازا گیا پتوکی حبیب آباد سے تعلق رکھنے والی غریب اور محنت کرش محمد اکرام کی ہونہار بیٹی مہنور نے کوالٹی انشورنس ٹیسٹ میں لاہور ٹویزن سے دوسری پوزیشن حاصل کر کے زلہ قصور کا نام روشن کیا ہے جس پر وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات خان نے خوشی کا اظہار کیا اور مبارک بات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایڈوائزر وقاس خان کے ذریعے بچی کے گھر پچیس ہزار روپے کیش اور پھولوں کا گلدسہ بھیجوایا ہونہار بچی مہنور کا کہنا تھا کہ وہ ان پیسوں کو اپنے سکول کی مرمت اور فنیچر خریدنے کے لئے خرچ کرے گی مہنور نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننے کے عظم کا اظہار کی بھی گیا جبکہ وزیر تعلیم نے پرائمری سکول تھرڑا کے مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی خبر شامی کرتے ہیں بیورا چیف بابر بیگ کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی سیاہ کورٹ کا ایم پی اے رانہ عارف ہرنا کے ہمراہ نکاسی آپ کے مسئلے پر کورٹی لوہاران ہدایات کے مطابق ڈیپٹک میشنر محمد زلکرنین نے ایم پی اے رانہ عارف اقبال ہرنا کے ہمراہ کوٹی لوہاران کا دورہ کیا خبر شامی کرتے ہیں دیپالپور سے محمد احمد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور ٹی ایچ کے سبتال میں حرام خوری عروض پر غریب خاک روبوں سیکیورٹی گارز کی تنخواہوں سے سات سے دس ہزار روپے کھانے لگے غریب خاک روبوں کی دھوائیاں اس مافیا کے خلاف آواز اٹھائی تو خاک روب کو نوکری سے ہی نکال دیا غریبوں کا حق کھانا دیپالپور ٹی ایچ کے سبتال کے ڈاکٹر اور ایم ایس اپنا حق سمجھتے ہیں جو سر عام کھا رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں پہلے ہی غریبوں کا جھینا محال ہو چکا ہے اوپر سے یہ مافیا غریبوں کا خون چوس رہا ہے علاہ کام وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر نوٹس لینے کی اپیل غریبوں کا حق کھانے والوں کو فوری طور پر نوکری سے برخواست کیا جائے خبر شامی کرتے ہیں اکارا سے رانہ ناصر اقبال کی رپورٹ کے مطابق اکارا سے جبو کا روڈ تنبو سٹاپ پر موٹر سائکل سڑک کنارے کھڑے ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرانے کے بعد ریسکیو موٹر بائک سے ٹکرا گئی ایک نوجوان جام بھرک ریسکیو اور دوسرا نوجوان زخمی زخمیوں کو ابتدائی طیبی امداد کے بعد سبتال مطقل کر دیا جبو کا روڈ تنبو سٹاپ کے قریب موٹر سائکل سڑک کنارے کھڑے ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی موٹر سائکل ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرانے کے بعد امرجنسی سے واپس آتے ریسکیو موٹر بائک سے بھی ٹکرائی حاصل تیز رفتاری اللہ پرواہی کی وجہ سے پیش آیا حاصل میں سیول موٹر سائکل پر سوار ایک نوجوان جامبک ہو گیا جبکہ ریسکیو سمیت دو افراد زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر ایمبولنس فوری جائے حاصل پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ابتدائی طیبی امداد فراہم کر دی ابتدائی طیبی امداد کے بعد زخمیوں کو ڈی ایچ کیو سبتال مطقل کر دیا جبکہ جامبک نوجوان کی ناش کو ضروری کاروائی کرنے کے بعد لوحایکین کے حوالے کر دیا جامبک ہونے والے نوجوان کی شناک تشان والد محمد تارک 18 سات تقریبا سکنا بنگلہ گگیرہ کے نام سے ہوئی زخمیوں میں ارفان والد منظور 30 سال عمر دراس والد حنیف 28 سال تقریبا شامل ہیں خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے مقتور سید آفتاب کے بیٹے کی وزیالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب سید صاف کی اپیل چک نمبر 715 گاہ بے تحصیل کمالیہ ٹوبار ٹیکسنگ کے رہاشی کہ سید آفتاب کو بے گناہ قتل کر دیا تھا ابھی تک مقتور کے ورسان انصاف کے لیے دربدر 14 15 جون دوزہ چوبیس کے درمیانی شب سید آفتاب چت پر سوئے ہوئے تھے تو سید آفتاب کو قتل کر دیا تھا ورسان دربدر انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں مگر انصاف نہیں ملتا ابھی تک سید آفتاب کے قاتل لینے ہی پکڑے گئے اگر پولیس کی بات کریں تو مطلقہ پولیس بلکل تعاون نہیں کر رہی مقتور کے ورسان کا کہنا ہے کہ ہماری درخواست پولیس نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے اسی حوالے سے مقتور کے بیٹے کی بات سنتے ہیں اگر پولیس کی بات سنتے ہیں پولیس کی بات سنتے ہیں اسف کی بات شرکن سنتے ہیں ادوال بھر تناکہ عشر شیدیت پل سے مکھٹا مروا shake سنتے ہیں ریکل جیس western ور تعین ڈھ ریکل والت مینر سنتے ہیں مورٹان کہ اس کا شرم خوبی کنی کھو موسیقی 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 موسیقی